موسیقی میں ہوں کلیم اللہ آج ہم بات کریں گے ایک خجور کا بڑے پمانے پر بزنس کرنے کے لیے کوالٹی کو کس طرح سے مینٹن کیا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے والیکم اسلام کلیم اللہ آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ ہمیں بتائیں کہ خجور کا بڑے پمانے پر بزنس کرنے کے لیے کوالٹی کو کس طرح سے مینٹن کر سکتے ہیں جی کلیم اللہ جب بھی آپ کوئی بزنس کرنے کا پلان کرتے ہیں تو سب سے پہلے فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اس کی کوالٹی کس طرح سے مینٹن کر سکتا ہوں اگر بینگ ٹریڈر آپ نیشنل لیول پر ٹریڈنگ کر رہے ہیں یا انٹرنیشنل لیول پر ٹریڈنگ کر رہے ہیں ایز ایک سپورٹر کام کر رہے ہیں یا ایز ای جنرل ٹریڈر آپ پاکستان میں ہول سیلر کے طور پر کام کر رہے ہیں جی سر اگر تو کوالٹی کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی صورت بھی بزنس میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سر تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ انٹرنیشنل لیول ہو یا نیشنل لیول ہو جو آج کل جو کسٹمر ہے یہ بہت زیادہ کوالٹی کانشیس ہے جی سر آپ کو یہ بات دیکھنا پڑتی ہے کہ جو اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ پری ہارویسٹنگ جو اس کے سیزنل آ جاتا ہے کھجور کے حوالے سے اور پوسٹ ہارویسٹنگ تو اب پری ہارویسٹنگ کیا کیا جو چیزیں ریکوائرمنٹس ہیں اور پوسٹ ہارویسٹنگ کیا کیا ریکوائرمنٹس اور ہم کس طرح سے اس کو زیادہ عرصے کے لیے ہم سیف کر سکتے ہیں اور پھر ہم اس کی پیکنگ کون سی دیں کون سی مینٹین کریں اور اس کو پھر ہم کس ٹمپریچر پر اور کس جو ہے وہ کنڈیشنز میں سٹور کر سکتے ہیں جی سار تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت زیادہ اہم ہیں تو اس میں جو ہوتا ہے جو خجور کا گروئر ہے اس کے ساتھ مل کر آپ کو یہ سارا پلان کرنا پڑتا ہے جی سارا ہے اگر آپ شروع میں بزنس جب آپ کر رہے ہیں تو اگر ایس پوز کریں کہ آپ کا اس حد تک نہیں ہے تو آپ کو ان ایریاز کو وزٹ کرنا چاہیے اور وہاں پر جو بڑے ٹریڈرز ہیں جو آر ایڈی پانچ دس سال سے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر بنانا چاہیے اور ان کی ٹیم میں شامل ہو کر یہ ایک ٹیم ورک ہے آپ ایک فارمر کو لیتے ہیں بڑے ہول سیلر جب بڑے ٹریڈر کو لیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ مل کر اس کے ایکسپیرینس سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ساتھ تو آپ وہ پری ہارویسٹ اور پوسٹ ہارویسٹ کونسی ٹیکنیکس آپ یوز کریں گے کونسی پریکٹسز آپ یوز کریں گے کہ وہ جو خجور کی کوالٹی ہے وہ فریش مینٹین آپ کر سکیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو کوالٹی پیرامیٹرز آپ کو دیئے گئے ہیں جو کوالٹی سپیسیفکیشنز آپ کو دی گئی ہیں کہ خجور کی یہ کوالٹی ہمیں چاہیے اس پیکنگ میں چاہیے اور اس طرح کی خجور چاہیے تو وہ پھر ہی آپ دے سکیں جی سر بلکل ایسا ہی ہے سپوز کریں کہ آپ سے کوئی مانگتا ہے ایک ٹائپ کی خجور تو آپ وہ دوسری ٹائپ کی دے دیتے ہیں پہلے تو خجور کی ٹائپس کا پتہ آنا چاہیے ایسا ہی جیسے ہم نے وہ ڈسکس کیا تھا کہ خجور جو ہے اس کی ڈیپرنٹ ٹائپس ہیں امریکہ میں جو یوز ہوتی ہے یہ ڈیلگیٹ نام کی جیسا ہے وہ امریکہ میں یوز ہوتی ہے اسی طرح پاکستان میں جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اسیل جو ہے یہ ہے اور ڈھاکی ہے بیگم جانگی ہے یہ جو ٹائپس ہیں یہ بہت اعلی قسم کی ہے اور ایکسپورٹ کے لیے اور اسی طرح پاکستان میں اگر ہم نے دیکھا تو ڈیفرنٹ ڈوسری قائلٹیز میں آجاتا ہے ہلاوی ہے زہدی ہے شاکری ہے یہ قائلٹی ہے اور بسری تو پہلے تو آپ کو ٹائپس کا پتہ ہونا چاہے کہ کون سی ٹائپس ہیں اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہے کہ اس ٹائپ کی کجور کی کیا پریکٹسیز ہیں پوسٹ ہارویسٹنگ کیا کیا پریکٹسیز ہیں پری ہارویسٹنگ کیا کیا پریکٹسیز ہیں اس کو سیف کرنے کے لیے اس کی سٹوریج کے لیے صفائی کا میار کیا ہونا چاہیے اور وہاں پر جو روم ٹمپریچر ہے وہ کتنا ہونا چاہیے جی ساتھ اور وہ جس طرح کے پولی بیگ میں یا جس طرح کے بیگ میں آپ اس کو سیف کرتے ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے آپ کس طرح سے ان کو جو انسیکٹ جو ہوتے کیونکہ یہ مٹھاس ہے کیڑے مکورنوں سے آپ کیسے محفوظ رکھیں گے جی ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس میں نمی سے آپ نے اس کو کس طرح سے محفوظ رکھنا ہے اور پھر ٹمپریچر پریشر بارشوں کا سیزن ہوتا ہے اس میں کیسے ہاتھ محفوظ رکھیں گے تو ایک آپ کو ڈرائی کنڈیشنز ریکوائیڈ ہوتی ہیں روم ٹمپریچر ریکوائیڈ ہوتا ہے اور اس کی پیکنگ کی ریکوائیرمنٹ ہوتی ہے بلکل سارا ایسا ہی ہے یہ ساری چیزوں کو آپ کو سٹیڈی کرنا پڑے گا اور ان کو سٹیڈی کرنے کے بعد اس لیول پر لاکر آپ کو آگے کہ ایکوالٹی جو آپ سے مانگی گی وہ آپ دے سکتے ہیں اور اس طرح پہ دے سکتے ہیں تب آپ بزنس میں اگزسٹ کر سکتے ہیں آپ لوکل بھی اس کا کام کر سکتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی کام کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سار بہت شکریہ سار جیسا کہ ابھی آپ نے لاشٹ پہ پیکنگ کی ریکوائرمنٹ کے بارے میں بات کی جی جی تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایکسپورٹ پیکنگ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک جو آرے ہیں اس میں تقریباً ٹو کیجی سے لے کر فائیو کیجی اور ٹین کیجی جو ہے موسٹلی وہ اس کے بیگز اور بندلز ہوتے ہیں جی سار اور اس میں خجور جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بلوکی شکل میں ٹھیک ہے وہ پریس بلوک ہوتا ہے یا پھر اس کے ساتھ ساتھ لوس فارم میں جو ہے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے تقریباً ہاف کیجی کی پیکنگ کارٹن پیکنگ ہو چاہ رہے ہیں کسٹمرز کے لیے ایران اس طرح کی پیکنگ بھی ڈیمانڈ کر جی سر ایسا ہی تو اس کے ساتھ جو لوکل مارکیٹ میں ہم دے رہے ہیں وہ فورٹی کیجی کے بیگ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور بعد میں ہنڈٹ کیجی کے بیگز لیکن ایکسپورٹ کے اندر جو ہے وہ دو کیجی پانچ کیجی اور دس کیجی کی پیکنگ جو ہے وہ ریکارمنٹ آتی ہے بلکل ٹھیک ہے سر بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر ہمارا کوئی بھائی ایکسپورٹ کرنا جاتا ہے تو اس کے لیے نئی مارکیٹس کون سی ہے نئی مارکیٹس میں جیسے ہم نے بات کی کہ جو ریشیا ہے ٹرکی ہے آزرویجان ہے یوکرائن ہے کازکستان ہے یہ نئی مارکیٹس ہے جی سار یہاں پر ابھی unsaturation ہے یہاں پر پاکستانی جو ہیں وہ زیادہ تر بزنس میں اس طرح سے انوال نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے ہمارا پوٹینشل جیسے پاکستان دنیا کا پانچوہ بڑا ایکسپورٹر ہے خجور کا تو بلوچستان جو ایران کے ساتھ ہے تو ایران زیادہ تر بلوچستان سے خجور بائے کر کے جی سار ایرانی بزنس میں جو ہے وہ از ای میڈل مین رول پلئی کرتے ہیں اور وہ ریشیا کو ٹرکی کو کازکستان آزرویجان ان ملکوں کو وہ خود ایکسپورٹ کر رہے ہیں بلکل ہمیں وہ میڈل مین کا رول ریڈیوز کر کے بزنس مین ہے وہ ان علاقوں میں یا ان کنٹریز میں خود وزٹ کر کے اپنا بزنس سیٹ اپ بنا کر یا جوائنٹ وینچر کر کے کام کریں جس سے پاکستان کو فائدہ ہو بلکل ٹھیک ہے سر بہت شکریہ سر جیسا کہ آپ نے نئی مارکٹس کے بارے میں بتایا تو اگر کوئی ہمارا بھائی ان نئی مارکٹس میں خجور کی کانسلر ہوتا ہے کمرشل کانسلر کا رول ہوتا ہے کہ مثلا آزربائی جان میں جو کمرشل کانسلر ہے ریشیا میں ہے ٹرکی میں ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس کنٹری کے اندر جتنے بھی بائر ہیں جی سار وہ بائر کی لسٹ بناتا ہے اس کو پتا ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ ہیں اور ایکسپورٹ کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ یہ جو بائر ہیں یہ کھجوروں کے بائر ہیں یہ باسمتی چاول کے بائر ہیں اور یہ اسی طرح سے ہمارے پاس لسٹ آ جاتی ہے دیفرنٹ ریٹس سپائیس یا ہول سیلر یا اس طرح ریٹیلر جی سار تو بڑے بڑے بائر کی لسٹ وہ بناتا اور کراچی کا ملتحان اور اس طرح جی سار تو سپوز کریں میرا تعلق لاہور سے یا آپ کا تعلق کراچی سے تو آپ چیمبر آف کامرس میں ایک ریسرچ ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے آپ اسے رابطہ کرتے ہیں آپ انہیں کہتے ہیں کہ مجھے خجور کے ہول سیلر اور امپورٹر ٹرکی میں رشیہ میں جان کی لیسٹ چھے تو وہ کانٹیکٹ لیسٹ آپ کو دے دیتے ہیں بلکل آپ سے رابطہ کرتے ہیں انہیں بتاتے ہیں کہ میں گروہ ہوں یا میں ایک سپورٹر ہوں یا میں ٹریڈر ہوں تو میں پاکستان میں اس لیول پہ کام کر رہا ہوں اور راؤنڈ دائیر میرا پوٹینشل یہ ہے میں اس لیول پہ آپ کو اتنی پجور ہر مہینے پروائیڈ کر سکتا ہوں جی سار بلکل تو آپ اپنا پوٹینشل کمپنی پروفائل شیئر کرتے ہیں وہ پھر آپ سے رابطہ کرتے ہیں آپ سے کوٹیشن لیتے ہیں اور آن ورڈ چلتا تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھرڈ پروائیڈ کرتے ہیں تو آپ اپنا نمائندہ بھی وہاں پر اس کنٹری میں رکھ سکتے ہیں جو آپ کے لئے کام کریں آپ اس کو کمیشن بیس پر کام کر سکتے بلکل ٹھیک ہے سار 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 الیبابا ڈاٹ کام ہے جو آن لائن ڈیریکٹری ہوتی ہیں ایسی طرح ایک رابطے کر سکتے جی سار اس میں جو سب سے موسٹ پریکٹیکل فارم ہے ایک چیمبر آف کام ریس والی ایک تھرڈ پارٹی بائنگ آس جیسے ہم ہے اور ایک اپنا نمائندہ جی سار کسی بھی طرح سے ایفرٹ کر کے آپ کو پہلا آرڈر لینا ہوتا پہلے آرڈر کے بعد اگر آپ کوالٹی اچھی دیتے ہیں پرائس آپ کی اچھی ہے اور ان ٹائم ڈیلیوری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بائر ہمیشہ آپ بائے کرے گا بلکل ایسا ہی ہے میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں سر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کھجور میں تیار ہوتی ہے سندھ میں پندرہ دن کا گیاب پڑ جاتا ہے پلوجستان میں تو جولائی سے یعنی جون کے اینڈ سے جولائی ہے اگست ہے سبتمبر ہے تین مہینے اس کی بائنگ ہوتی اب اگر آپ انٹرنیشنل لیول پر ٹریٹنگ کر رہے ہیں یا آپ پاکستان میں بڑے لیول پر ڈرائی ڈیٹ یا فریش خجور کا کام کرتے ہیں جی سار تو آپ کو بڑی بائنگ کرنا ہوتی ہے کہ آپ جو دو مہینوں کی بائنگ ہے پھر آپ پورے بارہ مہینے سپلائی دینا ایسا ہی ہے سار اس کے لیے آپ کو کیپیٹل چاہیئے تو اگر آپ پاس کیپیٹل نہیں ہے تو یا تو آپ انویسٹر انوارم کرتے ہیں یا بینک سے فائنانس لیتے ہیں جی سار تو اس کے لیے بینک جو آپ کی پیچھلی ہسٹری ٹرانزیکشن بزنس ہسٹری چیک کرتے ہوئے آپ کو لیمٹ آسائن کرتے ہیں کیا ہم آپ کو اتنا فائنانس دیتے ہیں ان ٹرم دیتے ہیں جی سار اگر آپ سیوٹیبل ہے تو آپ بینک سے لے سکتے ہیں اگر سیوٹیبل نہیں ہے تو آپ کو پرائیویٹ انویسٹر یا پارٹنر اپنا بزنس میں شامل کر سکتے ہیں اس کو ایک فیئر شیئر آپ دیتے ہیں اور اس کی حیلپ سے آپ بائنگ مکمل کر لیتے بات کو یاد رکھیں کہ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں اور آپ نے سیزنل بائنگ نہیں کی ہے تو پھر آپ کو ٹریڈر سے لینا پڑے گی تو آپ مارجن کم ہو جائے گا اور آپ بزنس پروفٹ ہمیشہ سے بائنگ میں ہوتا ہے اس لیے آپ کو انویسٹر سے لیتے یا بینک سے لیتے یا آپ کے پاس اپنا اتنا فائنانس ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی بزنس کرتا ہے ایکسپورٹ کا تو پیمر سیفٹی کیسے کرنی چاہیے کیسے ممکن ہے ایکسپورٹ جیسے ہر جگہ پر جیسے کالی بیڑے بھی ہوتی ہیں سفیت بیڑے بھی ہوتی ہیں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں اسی لیے جو نیا بزنس مین ہے اس کو بہت زیادہ مطاعت ہوگے چلنا پڑتا ہے جیسے فیک ایل سی کا ایشو ہے دبائی میں اور ریشیہ کے جو بینک سی نہیں ہے جیسے سفٹی ایک بہت بڑا میٹر ہے یا تو آپ پرسنل ریپیزنٹیو وہاں بھی ہونا چاہیے یا آپ کا نمائدہ ہونا چاہیے جو مال ریسیو کر کے مال دیتا ہے آگے اور آپ کی پیمنٹ لے کر آپ کو پہنچ آتا ہے باقی اگر ممالک آجاتے تو آپ اس میں ریووکیبل اور ریووکیبل ہوتی ہے لسی بھی ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہیں لسی فیک نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ممالک میں جو آپ کے رشتے دار دوست جو رہ رہے ہیں ان کو آپ ہینسم کمیشن آفر کریں وہ فیزیکلی وزٹ کریں باہر کو اور جا کے دیکھیں اور پھر آپ جو شیپمنٹ پہلی ہیں یا کچھ شیپمنٹ آپ وہ اپنے نمائندے کے نام بھیجے اور وہ اس کا کلیر کروا کر دے جی سار تو اس طرح سے کافی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں بینک گرنٹین والو ہو جاتی ہے میتھڈ کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریش کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ